بہت شکریہ بھی عبداللہ تاریخ آپ کے سامنے میں موضوع کی تھیم پر غفتو کر رہے تھے مادہ پرستی کے اس زمانے میں جہاں مادی ترقی کے حصول کے لیے انسانوں نے تمام رشتوں اور ناتوں کو بالائے تاک رکھ کر محض دولت کے حصول کے لیے ہر طرح کی کوششیں اور انرجی لگا دی ہے اور حد تو یہ ہے کہ مذہبی سماجی اور اخلاقی قدروں کو بھی پشکوس ڈال دیا ہے حفیث میلٹی نے کہا تھا کہ بس یہی دور ہے اس دور کے انسانوں کی بس یہی دور ہے اس دور کے انسانوں کی تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے ایسے ماحول میں سہولت مائیکرو فائننس سویسائٹی نے دہلی آج بھی ضرورتمندوں کے لیے ایک روشنی اور امید کی کرن ہے اس سویسائٹی کے ذریعے ضرورتمندوں اور غریبوں کو انٹریس فری منی یعنی پیسہ ان کو فرہم کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو معاشی خوشحالی کے لیے اُس پیسے کے ذریعے خود کفیل بنا سکیں ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ اسی سویسائٹی کے سی او محترم جناب اسامہ خان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں میں ان سے ادارش کرتا ہوں کہ وہ معاشی تگو دو مسائل اور مواقع کے موضوع پر اپنے خیالات پیش کریں معاشی تگو دو مسائل اور مواقع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لي صدری ویسر لي امری وحلو لقضتا من لسانی یفقه قولی ربی یسر ولا توسر وطمین بالخير آج کے پروگرام کے صدر مجلس ڈاکٹر فاروق صاحب مہمان خصوصی پروفیسر اختر الواسے صاحب ڈاکٹر خاجہ افتخار صاحب ڈاکٹر وشونات کمار صاحب ڈاکٹر زیعودین صاحب اور معزز مہمانان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعدال محترم حاضرین میں ایک ہمبل اورگنائزیشن کا ایک معمولی سا کارکن ہوں اور پراکٹیشنر ہوں اپنے تجربات اور اس سیکٹر میں میں نے جو کچھ دیکھا ہے اس کے تناظر میں ایک ناقص سے گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا دیکھئے ہندوستان میں مختلف وجوہات کی بنیاد پر وہ یہاں کے جو جیوگریفکل ٹرین ہے ڈائیورسٹی ہے ڈائیورسٹی ہے سے مراد یہ کہ ملک کے عزیز کا وہ طبقہ جو غریب ہے وہ طبقہ جو کمزور ہے وہ طبقہ جو ایڈوکیشنلی امپاورڈ نہیں ہے اس تک اس کی بنیادی ضرورتوں کے لیے اور اس کی کاروباری ضرورتوں کے لیے اور ضروریات زندگی کے جو دیگر امور ہیں اس کے لیے فنانشل ایکسس اویلیبل نہ ہونا یہ ہمارے ملک کا ایک بڑا مسئلہ رہا ہے مختلف اوقات میں مختلف پیریڈز میں اس فنانشل ایکسکلوجن پر کام کرنے کے لیے حکومتی طور پر بھی یعنی گورنمنٹ آف انڈیا نے بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بھی اور بعض ملی تنظیموں نے اس پر کام کیا اگر ہم جائزہ لیں کہ پچھلے دس بارہ پندرہ سالوں میں اس خاص ٹاپک سبجیکٹ یا آبجیکٹ کے سلسلے میں فنانشل انکلوجن کے لیے کیا ڈرائیوز چلائے گئے فنانشل انکلوجن کے لیے کیا انیشیئیٹیوز لیے گئے تو بعض جو پرومیننٹ اسکیمز ہندوستان میں رہی ہیں پچھلے زمانے میں اس میں سے ایک اسکیم جو تھی وہ جندھن یوجنا کے نام سے پیش کی گئی جندھن یوجنا کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں ٹکنالوجی کا ایک ایسا ایکو سسٹم کریئٹ کیا جائے اور بینک کی ایکسیسیبیلیٹی کو اتنا یعنی مایکرو لیول پر لے جا کر کے انشور کیا جائے اور اسی زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ سمال فنانس بینکنگ کا کانسپ بھی ہندوستان میں آیا کہ اس کو اتنے مایکرو لیول پر لے کر کے جائے جائے کہ ہندوستان کی آبادی کا جو بیشتر حصہ ہے اس تک بینکنگ کی فیسیلیٹی پہنچ جائے بینکنگ کی فیسیلیٹی کیوں ضروری ہے ہم جب فنانشل ایکسیسیبیلیٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بہت ہی کومن پرسیپشن ہے تصور ہے کہ اگر کسی کو ضرورت ہے اس ایکو سسٹم میں جوڑنے کی تو اس کی سب سے بنیادی ضرورت قرض کی ہے حالانکہ یہ تصور ہرگز صحیح نہیں ہے ابھی ہمارے بھائی نے فنانشل لیٹریسی اور فنانشل بیہیوئر پر گفتگو کی کسی بھی انسان کی زندگی کا خواہ وہ نوکری پیشہ ہو یا تجارت کرتا ہو اس کی زندگی کی جو معاشی ضرورت ہے اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ جو بھی آمدنی وہ حاصل کر رہا ہے کما رہا ہے اس میں سے وہ کچھ بچانا سیکھے سیو کرنا سیکھے اور اس کی زندگی میں فنانشل اسٹیبلیٹی آئے تاکہ پھر وہ اپنی ضرورتوں کو پہچان کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی میں فنانسز کا استعمال کرے اس لیے کسی بھی انسٹیٹیوشن کے ذریعے سے سب سے پہلی جو ضرورت پوری ہونی ہے انسانی معاشی زندگی کی وہ یہ کہ اس کو بینکنگ کی ایکٹیویٹی اس کو میسر ہو دوسرا جو انیشیئیٹیو لیا گیا وہ مدرہ یوجنا کا انیشیئیٹیو تھا یعنی یہ کہ آپ کو فنانشل انکلوزن ملا آپ کو بینکنگ کی سرویسز ملی اب آپ کی ضرورت یہ ہے کہ صاحب آپ تجارت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تجارت کرنا چاہتے ہیں کچھ سٹارٹ اپ انیشیئیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے حکومت ہند نے گورنمنٹ آف انڈیا نے مدرہ یوجنا شروع کی تو مدرہ یوجنا کے تحت انہوں نے تین چار ڈیفرنٹ کیٹیگریز بنائی جس میں یہ کہا کہ انٹرپرائز کے سائز اور آپ کے آئیڈیا کی بنیاد پر پچاس ہزار روپے سے لے کر کے دس لاکھ روپے تک کا قرض مہا سے مل سکتا ہے اس کے ذریعے سے یہ انشور کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ لوگ جو فنانشل انکلوزن کے دائرے میں آگئے ہیں پہلے سے کچھ انٹرپرائز ہے یا انٹرپرائزنگ اسکل ہے ان کو ایک موقع فراہم کیا جائے تیسری جو اسکیم گورنمنٹ آف انڈیا نے انٹرڈیوز کی اس کا نام تھا سٹینڈ اپ انڈیا سٹینڈ اپ انڈیا کے تحت ہر بینک کی ہر برانچ کو یہ ٹارگٹ دیا گیا کہ ایک سال میں وہ ایک ایسے کیس کو اڈریس کرے گی جس میں ویمن امپاورمنٹ شامل ہو ملک کے جو کمزور تب تھے ہیں ان کا امپاورمنٹ شامل ہو اور ایک لاکھ روپے سے لے کر کے وہ ایک کروڑ تک کے پروپوزل کو اڈریس کرنا ہر بینک کے ہر برانچ کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا نے منڈیٹری خرار دیا یہ وہ چند کوششیں تھیں جو یا انیشیئیٹیوز تھے جو گورنمنٹ آف انڈیا کے نیول پر لیے گئے یہ اس طبقے کے لیے لیے گئے جو فنانشلی یا ایکانومیکلی ایکٹیف طبقہ تھا ملک کا اب ایک دوسرا طبقہ ہے جو کمزور طبقہ ہے یعنی بعض اس پہ سٹیڈیز بھی کی گئی ہیں ہندوستان میں بعض پروجیکٹ کیے گئے ہیں ابھیجید بینر جی اور اسٹر ڈفلو کو اسی پر نوبل پرائز ملا ہے ہارڈکور پاورٹی کا وہ پروگرام تھا عبدالجبیل پاورٹی لیب اور ایم آئی ٹی کے کولابوریشن میں وہ ہارڈکور پاورٹی ہے ہارڈکور پاورٹی میں فنڈ انفیوزن اور ان کے جو بیسک ایشوز ہیں ان کا پروٹیکشن امپورٹنٹ ہے بیسک ایشوز کیا ہیں ان کے بیسک ایمینٹیز میں بھی اگر ہم کیٹیگرائز کریں گے تو بیسک ایمینٹیز میں جو سب سے پرائیمری کنسرن ہیں ان کا وہ ہیلتھ ان ہائیجین ہے تو ان کو یہ ضرورت تھی کہ آپ کوئی ایسا انیشییٹیو ہو جو ان کے ہیلتھ ان ہائیجین کے ایشوز کو پروٹیکٹ کرے اور گورنمنٹ کے جو سکیمز ہیں ان کے بینیفٹ کو ان تک ڈریک پہنچائے تو گورنمنٹ آف انڈیا نے اس پر جو ہے وہ انشیرنس سکیمز جو ہے وہ یعنی غریب طبقے کے لیے جاری کی اور ڈریک بینیفٹ ٹرانسفر کی سکیم جاری کی اسی کے ساتھ ساتھ پرائیوٹ پلیئرز مارکٹ میں تھے پرائیوٹ پلیئرز کا یہ کام تھا کہ یا تو وہ یعنی لنکیجز پروائیڈ کریں جیسے ایک بہت بڑا موڈل تھا اندوستان کا فینانشل انکلوجن کا کٹم بشری کٹم بشری جو ہے وہ سیلف ہیلپ گروپ پر بیز موڈل ہے اس موڈل کا کام یہ تھا کہ ریموٹ علاقوں میں سیمی اربن علاقوں میں رورل علاقوں میں وہ عورتوں کو جو فینانشلی ایکٹیو ہونا چاہتی ہیں ان کا ایک گروپ بنائیں ان کے اندر سیونگ کی حیبٹ ڈیولپ کریں اور اس کے بعد ان کو کسی بھی شیڈول بینک کے ساتھ ان کا لنکیج کرا لے کہ فردر جو کریڈٹ کی ضرورت ہے وہ وہاں سے پوری ہو سکے اسی طریقے سے دیگر تنظیمیں بھی کام کرتی رہیں یہ جو تمام انیشیئیٹیوز لیے گئے اس کے بعد صورتحال کیا ہے موجودہ وقت میں ہندوستان کی تو ابھی جو جی ٹوئنٹی سمیٹ ہوئی اس سمیٹ میں منسٹری آف فینانس ریزر بینک آف انڈیا نے جوائنٹ ریپورٹ سمیٹ کی ہندوستان کے فینانشل انفراسٹرکچر بینکنگ کے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور فینانشل انکلوجن جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ پچھلے دس بارہ پندرہ سالوں میں جو انیشیئیٹیو لیے گئے اس کی بنیاد پر ہم یہاں تک پہنچے کہ اسی فیصد آبادی تک فینانشل انکلوجن پہنچانے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں ابھی بھی بیس فیصد کا گیب باقی ہے اور ہندوستان کی جو آبادی کا سائز ہے جو کسیر آبادی ہے ہندوستان کی اس میں بیس فیصد کو بیس پرسنٹ کو اگر آپ نمبرز میں کنورٹ کریے تو یہ ایک ہیوڈ نمبر ہے اب اس ہیوڈ نمبر کی ضرورت کیسے پوری ہوگی یہ وہ ہیوڈ نمبر ہے جو ان آرگنائز لیبر مارکٹ میں ان آرگنائز بزنس مارکٹ میں ان آرگنائز ٹریڈ مارکٹ میں انوالو ہے اور چونکہ وہ ان آرگنائز مارکٹ میں انوالو ہے اس لیے اس کو فنانشل انکلوجن جو ہے وہ میسر نہیں ہے تو ان کی ضرورت کہاں سے پوری ہوگی یا ہوتی ہے تو وہاں پر ایک کانسپٹ آتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں امداد باہمی میوچل سپورٹ امداد باہمی کیا ہے امداد باہمی یہ ہے کہ میرے بچے کی میرا بچہ اسکول سے کالج میں جا رہا ہے کچھ زیادہ فیس کی ضرورت ہے اتنا پیسہ میرے پاس نہیں ہے میں نے اپنے کسی رشتہ دار سے کہا کہ مجھے اتنا قرض آپ دے دیں میں آپ کو لوٹا دوں گا مجھے کاروبار کرنا ہے ایک بڑی رقم کی ضرورت ہے میں اپنے رشتہ داروں سے دوستوں سے یا ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے کچھ قرض دیجئے اور وہ میں آپ کو لوٹا دوں گا اور اسی طرح سے میں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کی مدد کروں گا یہ امداد باہمی ہے لیکن یہ جو individual practices ہیں یہ کسی ایک community کی یا ایک سماج کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے اس کے لیے systemic اور institutional intervention کی ضرورت ہے اب یہ systemic اور جو institutional intervention ہے اس کا framework کیا ہوگا تو اگر ہم جائزہ لیں financial regulation کا جو framework ہے ہندوستان میں اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی اور globally بھی اس پر بہت سارے model موجود ہیں اس کا نام ہے cooperative sector آپ جانتے ہوں گے cooperative societies جو ہے وہ مختلف objects پر کام کرتی ہیں housing cooperatives farmer cooperatives cooperative banks آپ نے دیکھے ہوں گے یہ جو ادارے ہیں یہ انداد باہمی کے ادارے ہیں ان کا جو principle ہے ان کی جو philosophy ہے وہ انداد باہمی کی philosophy ہے اور cooperative credit society کا جو framework ہے وہ آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ deposit لینے والے اور قرض دینے والے ادارے قائم کر سکیں البتہ وہ ایک restriction لگاتا ہے وہ restriction یہ لگاتا ہے کہ یہ جو بھی activities ہیں وہ cooperative کے membran کے درمیان ہو سکتی ہے جنرل public کے ساتھ نہیں ہو سکتی یعنی جنرل public کے ساتھ banking کی activity کرنا banking regulation act کا حصہ ہے اور membran کے درمیان ایک group کے درمیان وہ دس لوگوں کا group ہو سکتا ہے دس ہزار لوگوں کا group ہو سکتا ہے cooperative پر مبنی اس کے درمیان کرنے کا پورا اختیار cooperative societies act آپ کو دیتا ہے اب یہ جو cooperative societies act ہے یہ اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ کے member کس طرح کے ہوں گے آپ کی جو cooperative کی activity ہے وہ کیا ہوگی اور آپ کے جو financial instruments ہیں یعنی deposit اور قرض ان دونوں کی pricing کیا ہوگی یہ بھی تیع کرنے آپ کو اختیار دیتا ہے یعنی اتنی آزادی کے ساتھ یہ institutional framework ہندوستان میں موجود ہے اور اس پر بہت سارے جو ہے وہ credit cooperative societies قائم ہوئے ہیں ایک اگر آپ conventional interest based banking کی بات کریں تو بلڈانا آربن cooperative ہندوستان کی سب سے بڑی credit cooperative society ہے حضرات اسی principle کو adopt کرتے ہوئے اور میں ایک اصلاح بھی یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں جو سہولت کے تعریف کے سلسلے میں بات ہوئی تھی اس پر کہ اسی principle کو cooperative کو adopt کر کے سہولت micro finance society نے جس کو میں represent کرتا ہوں آج سے 12 سال پہلے ایک movement کی شروعات کی تھی اس movement میں سہولت micro finance society بزاتے خود financial institution نہیں ہے وہ قرض فراہم نہیں کرتا بلکہ سہولت جو ہے اس نے اس movement کو چلانے کے لیے اپنے آپ کو cooperative development organization اور self regulatory organization کے رول میں رکھا یعنی ادارہ بنانے کے رول میں اور اس ادارے کے ذریعے سے جو interest free financing کی activity ہے اس activity کو کرنے کے لیے اور ہندوستان کا جو legal framework ہے اس میں وہ ادارے جو ہے legally اور financially prudent رہیں اس بات کی کوئنشور کرنے کے لیے اس movement کی سہولت نے شروع کی آج یعنی یہ جو 12-13 سال کا سفر ہے اس سفر میں ہم یہ بات prove کر سکے کہ جو کمزور طبقہ ہے جو marginalize طبقہ ہے یا ایسا طبقہ جو unorganized sector میں کام کر رہا ہے cooperative کا model ایک بہترین model ہو سکتا ہے وہ کیوں کر ثابت کر پائے اس لیے کہ ہمارے تین بڑے achievements ہیں ان 13 سالوں کے پہلا یہ کہ ہم یہ prove کر سکے کہ ہندوستان میں market force میں ہیں اپنی جگہ لیکن لوگوں کی ضرورتوں کی بنیاد پر interest free deposits ہندوستان میں موجود ہیں اور institutions کو available ہیں اور اسی بنیاد پر یہ جو movement ہے جو تیرہ ریاستوں میں الحمدللہ پھیل چکا ہے اس نے 700 کروڑ سے زیادہ کا deposit mobilize کیا اور financial year کی closing ہے اس closing کے وقت میں ویڈراول کے بعد بھی 262 کروڑ کا deposit balance اس کے پاس باقی رہا یہ ایک بڑا achievement ہے جس کو ہم prove کر سکے یعنی انڈسٹری کے جو leaders ہیں جب اس movement کی شروعات ہوئی تھی تو ویجی مہاجن صاحب آپ میں سے بعض حضرات ان کو جانتے ہوں گے ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے کچھ بڑے ہندوستان کے banks اور micro finance institutions کی بنیاد رکھی اور professor ایمی شریرام جو اس وقت ریزر بانک آف انڈیا کے ایڈوائزر ہیں اس وقت ہم نے ان سے کنسلٹیشن کیا تھا تو ان کے سامنے یہی سب سے بڑا نکتہ تھا کہ عقیدے کی بنیاد پر آپ ڈیباوزیٹ موملائز کر سکتے ہیں لیکن کیا مارکٹ فورس میں یہ ڈیباوزیٹ آویلیبل ہے اور کیا اس کو سکیل کیا جا سکتا ہے تو یہ پہلی چیز تھی جو اس سفر میں اسٹابلش ہوئی اور اس بنیاد پر ہم اس انسٹیوشن فریم ورک کو ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں دوسری چیز جو ہم نے اسٹابلش کی وہ یہ اسٹابلش کی کہ اگر فینانشل انسٹرومنٹس کی پرائسنگ ایکویٹی اور جسٹس کی بنیاد پر کی جائے گی جس کو اسلامی بینکنگ اور اسلامی فینانس کے پرنسپل جس کی ایڈوکیسی کرتے ہیں تو یہ ادارے خود کفیل بھی ہو سکتے ہیں اور ان کو اسکیل اب بھی کیا جا سکتا ہے گزشتہ یعنی اگر ہم فینانشل ایر کی بات کریں تو دوہزار بائیس تئیس میں چار سو اٹس کروڑ کا قرض اور فینانس کوپریٹیو ان تمام کوپریٹیو کے ممبران کے درمیان تقسیم کیا گیا یعنی تیرہ ریاستوں میں ساٹھ کوپریٹیو ریجسٹر کرائی گئی ان کی 111 برانچز کام کر رہی ہیں تین لاکھ فیملی جو ہے وہ اس کوپریٹیو مومنٹ کی ایکٹیو بینیفیشری ہے جو ایکٹیو وہاں دیپاؤزٹ کرتے ہیں اور اپنی ضرورت کی بنیاد پر وہاں سے قرض لیتے ہیں تو ایکویٹی اور جسٹس کے لیے لیا جا رہا ہے ریپیر اور مینٹیننس کے لیے لیا جا رہا ہے وہاں پر کوپریٹیو صرف ایکچول کاسٹ جو ہے وہ ایکچول کاسٹ ریکاور کرے گی یعنی کوئی منافع ادارے کے لیے نہیں کوئی منافع شیئر ہولڈر کے لیے نہیں کوئی منافع ڈیباؤزیڈر کے لیے نہیں وہیں دوسری طرف اگر فنانس حاصل کیا جا رہا ہے ایسی ایکٹیوٹیز کے لیے جہاں پر ویلت کرییشن ہو رہا ہے اسٹ کرییشن ہو رہا ہے تو بزنس سے جڑا ہوا منافع وہ کوئی 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 سے فنانس حاصل کرنے والا اور کوئی کوئی درمیان یعنی تقسیم کیا جائے اور اسی بنیاد پر یہ جو انسٹیٹیوشن فریم ورک ہے وہ انسٹیٹیوشن فریم ورک اپنی کاؤسٹ کو ریکاور کرے گا اور سیلف سسٹینیبل بنے گا اور اس کو ریپلیکیٹ کیا جا سکے گا ایک تیسری بات جو ہم پروف کر سکے وہ یہ پروف کر سکے کہ یہ جو انٹریسٹ فری ہے یعنی لفظ انٹریسٹ فری ہے ایک تو ہم نے ایک میت کو ٹوڑا کہ انٹریسٹ فری کے ساتھ ہمارے ذہن میں سیدھے وہ چیریٹیبل ایکٹیوٹیز فلاہ و بہبود کی ایکٹیوٹیز صدقہ و خیرات کی ایکٹیوٹیز ذہن میں آتی ہے بلا سودی ہرگز کاؤسٹ فری نہیں ہے بلا سودی کی ایک کاؤسٹ ہے آپ ٹریڈ کرتے ہیں بلا سودی اس میں کاؤسٹ ہے آپ سرویسز دیتے ہیں بلا سودی اس میں کاؤسٹ ہے تو اس میں کاؤسٹ ہے یہ اس میت کو ہم نے توڑا دوسرا میت ہم نے یہ توڑا کہ یہ کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کے لیے نہیں ہے یہ کسی ایک خاص مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انساخ پر مبنی ہے اور جب رائج ہو جائے تو عوام الناس کے فائدے کے لیے اور اسی وجہ سے اس پورے سٹرکچر میں آپ پارٹیسپیشن دیکھیں گے تو چودہ پرسنٹ خواتین کا پارٹیسپیشن ہے وہ بینیفیشیری ہے اس موومنٹ کی اور سترہ پرسنٹ جو ہے وہ ہمارے برادران وطن ہے یعنی تین لاکھ جو بینیفیشیری کا اس میں تو اس طرح سے یہ موومنٹ روا دوا ہیں ابھی ہم نے ایک کو آپرٹیف دلی کے لیے بھی ریجسٹر کرائی ہے اب الفضل میں مختصر بات بلکہ دو مختصر باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک انیشییٹیو ہے اور بہت سارے اچھے انیشییٹیو دوسرے اورگینائزیشن کے ذریعے لیے جا رہے ہیں جس میں لائیولیہوڈ ڈیولپمنٹ ایک بڑا انیشییٹیو ہے ٹریننگ ان ہو سکتا ہے انٹریس بی اور انٹریس فری بھی ہو سکتا ہے اور چیلیٹیبل بھی ہو سکتا ہے سب سے بڑا جو گیپ ہے اور یونیٹی نیشن کا جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کا ایک پروجیکٹ دلی میں چلایا جا رہا تھا مدنپور خادر اور ادھر جو ہے آپ کے نورٹیز ڈیلی کے پروڈیوز تھے یعنی یونیٹی پی نے چیارٹی دی آپ نے امپلیمنٹ کیا امپلیمنٹ کرنے کے بعد آپ نے کچھ پروڈیوز بنوائے ان میمبر سے اور وہ پورے پروڈیوز جو ہے وہ جا کر کے ان کے آفریسز میں ڈم ہو جاتے مارکٹ لنکیج سوشل سیکٹر کا ایک بہت بڑا گئے یعنی آپ ایڈیوکیشن پروائیڈ کر دیجئے فینانشل ایکسس پروائیڈ کر دیجئے لیکن وہ پروڈیوز لے کر کہا جائے گا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کے اوپر کام کیا جانا چاہیے آپ میں سے جو حضرات یہاں پر موجود ہیں اور سیکٹر سے جڑے ہوئے ہیں میں ان کی توجہ اس طرح دلانا چاہتا ہوں دوسری جو بات ہے ہمارے بھائی نے فینانشل لیٹریسی کی بات کی میں اس میں ایک ٹرم اور جوڑتا ہوں وہ فینانشل بیہیویر ہے یعنی یہ کہ ایک انسان کو یہ سمجھ نہ کی اس کو ایکچولی کتنے فینانس کی ضرورت ہے کتنا کتنی رقم جو ہے وہ ایکچلی اس کا جو انٹرپرائز ہے یا اس کی جو بنیادی ضرورت ہے اس پر خرچ ہونا ہے یہ جو ہے وہ یعنی اس کی سمجھ پیدا ہو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہندوستان میں ملٹیپل لینڈنگ جو بہت عام ہے مایکرو فینانس کمپنی کے ذریعے سے مل رہا ہو تو وہ اگر ریپیر ان مینٹیننس کی ضرورت چالیس ہزار کی ہے تو چالیس ہزار لینے کے بجائے وہ پورا ایک لاکھ روپے لیتے ہیں اور وہ جو ریمیننگ ساٹھ ہزار روپے ہے وہ ایک ایسی لائیبیلیٹی کرتا ہے نام ہے بیننگ آف ان ریگولیٹی ڈیپوزٹ سکیم ایک اس ایک کے آنے کے باد ہندوستان میں دیکھیں پہلے بہت سارے جو چیریٹیبل فارمیٹ میں ریجسٹر ہوئے اور گنایزیشن تھے وہ باز فنانشل ایکٹیویٹیز کر رہے تھے فنڈ موپلائز کرنا لینڈ کرنا اور ریکاور کرنا اس کو گورنمنٹ آف انڈیا نے اس ایکٹیویٹی کو کمپلیٹ لی بین کر دیا اب اگر اس طرح کی ایکٹیویٹی کی جانی ہے ہمارے سماج میں تو یا تو منی لینڈرز ایکٹ میں آپ کو رجسر کرنا ہے اپنے آپ کو یا بینکنگ ریگولیشن ایکٹ گفت ہو ہے بہت سوشل سیکٹر کے ارگنائزیشن کے لیے ایک اور ایمپورٹنٹ انفارمیشن یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک پلاتفارم انٹروڈیوز کیا ہے جس کا نام ہے سوشل سٹاک ایکسچینج سوشل سٹاک ایکسچینج کے ذریعے سے انڈیویجول فنڈنگ ہو یا انسٹیوشنل فنڈنگ ہو سوشل ویل فیر کے لیے اس کو وہ ریگلرائز کرنے کے لیے اور ایمپیکٹ کو جانچنے کے لیے اور مابنے کے لیے اس پلاتفارم کو انٹروڈیوز کرا رہے ہیں تو اب یہ ساری چیزیں اس سوشل سٹاک ایکسچینج کے راوٹ ہو کر کے آپ تک پہنچیں گی اور آپ تھی ایکٹیوٹیز جو ہے سوشل سٹاک ایکسچینج کے ذریعے راوٹ ہو کر وہ ڈیسیمنیٹ ہوں گی تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر سوشل سٹاک ایکسچینج سوشل سیکٹر اورگینائزیشن کو آویر رہنا ہے اور اس کے مطابق اپنی ایکٹیوٹیز اور اپنے فریمورک میں جو تبدیلی ضروری ہے وہ لے کر آنا ہے بہت معذرت کے ساتھ کہ میں نے چند منٹ زیادہ لے لیے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں بہت شکریہ جزاکم اللہ السلام ہمارے دوسرے گیسٹ سپیکر ہیں ڈاکٹر پروفیسر وشونات کمار جی آپ محکمہ گاندھی کاشی ویدی پیٹ یونوشتی بنارس سر پہلے ہم نے پروغام سر پلیس تشیر کہ ہر سپیکر کے لیے الہکمہ فاؤنڈیشن نے ان کو یادگار کے طور پر ایک ممنٹو اور شال تو فتن دینے کا فیصلہ کیا تھا میں قضارش کرتا ہوں الہکمہ فاؤنڈیشن کی چیئرمن ڈاکٹر زیاؤدین صاحب سے کہ وہ جناب قسامہ خان صاحب کی خدمت میں ممنٹو اور شاہد چیئرمن شکریہ شکریہ